السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے ایک بہت بڑے تاجر تھے آپ فجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو فکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا صبح اٹھے کو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی راہب نے پوچھا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں ابو بکر ہوں مکہ کرہنے والا ہوں راہب نے پوچھا کون سے قبیلے سے ہیں آپ نے فرمایا بنو حاشم سے اور ذریعے معاش کیا ہے فرمایا اجارت راہب نے کہا تو پھر غور سے سن لو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں وہ اسی قبیلے بنی حاشم سے ہوں گے اور وہ آخری نبی ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالی زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا وہ اولین اور آخرین کے سردار ہیں اے ابو بکر تم ان کے دین میں شامل ہوگے ان کے وزیر اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے یہ ہے تمہاری خواب کی تعبیر سن لو میں نے اس نبی پاک کی تعریف اور نات توریت اور انجیل میں بھی پڑی ہے میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار میں نے نہیں کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار ہوا اور آپ فوراں مکہ معظمہ واپس آگئے حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم آگئے لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ صدیق اکبر نے ارض کیا بہت اچھا حضور مگر کوئی موجزہ ہو تو دکھائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو میرا ہی تو موجزہ ہے سیدنا صدیق اکبر یہ سن کر ارض کرتے ہیں سچ فرمایا اے اللہ کی رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں سبحان اللہ سبق حضرت حبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ برحق ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی آپ دانائیں غیوب ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے حکایت نمبر ساتھ ابلیس کا اوتا بہقی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے روایت تھے ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تیہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے اچانک ایک بڑھا ہاتھ میں اصا لیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا حضور نے جواب دیا اور فرمایا اس کی آواز جنوں کسی ہے پھر آپ نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے اس نے عرض کیا میں جن ہوں میرا نام ہما ہے میں ہیم کا اور ہیم بیٹا لاقیس کا لاقیس بیٹا ابلیس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پشتے ہیں پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے کچھ تھوڑی سی کم ہوگی حضور جن دنوں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا مگر بات سمجھتا تھا پہاڑوں میں ٹوڑتا فرتا تھا لوگوں کا کھانا گلہ چوری کر لیا کرتا تھا لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا اور وہ اپنے خویش و اقربہ سے بدسلوکی کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو حسن عرض کی حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت نو علیہ السلام سے ملاقات کی ہے ایک سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں حضرت حود حضرت یاقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں بھی میں رہ چکا ہوں ان سے توریت بھی سیکھی ہے ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا اے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا سو حضور میں اس امانت سے سبق دوز ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی عارضو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سور مرسلات سور عم یا تسالون اخلاص اور معوزتین اور شمس تعلیم فرمائی یہ بھی فرمایا اے ہما جس وقت تمہیں کوئی ضرورت ہو پھر میرے پاس آجانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وسال فرمایا لیکن ہما کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا خدا جانے ہما اب زندہ بھی ہے یا مر گیا سبق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول السقلین اور رسول القل ہیں آپ کی بارگاہِ آلیہ میں جن و انس کی مرجہ ہے حکایت نمبر آٹھ مقدس قاتل مکہ معظمہ میں ایک کافر ولید نامی رہتا تھا اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا اس بت نے کہا لوگوں محمد اللہ کا رسول نہیں ہے اس کی ہرگز تصدیق نہ کرنا ولید بہت خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا مبارک بات آج میرا معبود بولا ہے صاف صاف اس نے کہا ہے محمد اللہ کا رسول نہیں ہے یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے وہ دیکھا واقعی اس کا بت یہ جملے دورا رہا تھا وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی لوگ بت کے مو سے وہی جملہ سنیں جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور خود بھی تشریف لاکر بت کے مو سے وہی بکواس سن جائیں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا اے مکہ والوں خوب جان لو محمد اللہ کے سچے رسول ہیں ان کا ہر ارشاد سچا ہے ان کا دین برحق ہے تم اور تمہارے بت چھوٹے گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤگے تو جہنم میں جاؤگے پس اقل مندی سے کام لو اور اسی سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو بت کا یہ وعث سن کر ولید بڑا گھبر آیا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھرسوار نظر آیا جو سبز پوشت تھا حضور سے ملاقات تھی اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے تازہ خون بے رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو وہ بولا حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں میں مسلمان ہوں جبل تور پر رہتا ہوں میرا نام مہین بن العبراہ ہے میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا ایک کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بط میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کر رہا تھا آج پھر گیا ہے تاکہ پھر بط میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت غصہ آیا میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اسے راستے ہی میں میں نے قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بط میں اندر گھس گیا آج جس قدر تقریر کی ہے میں نے ہی کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ قصہ سنا آپ نے بڑی مسررت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے آپ نے دعا فرمائی سبحان اللہ سبق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف سننے سنانے کے لیے کوئی جلسہ کرنا یہ ولید جیسے کافر کی سنت ہے آج کے درس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح انسان محبت کرتے ہیں اسی طرح جنات بھی محبت کرتے ہیں گویا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر پیدا فرمایا ہے اللہ ان حکایات سے ہمیں اور آپ کو صحیح سبق لینے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کاتو ہوں